برکاتہ دوستان محترم آپ نے ماشاءاللہ کون تو دیکھا بیر روحہ اب ساتھ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد الروحہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں جب بھی آپ کا آنا ہو تو اگر زوال کا وقت نہ ہو تو یہاں ضرور آپ نوافل ادا کریں مسجد الروحہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک اور قبرستان بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر جب بھی آنا ہو تو فاتح خانی بھی ضرور کیجئے ہم بھی یہاں فاتح خانی ابھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں اندر بیٹھ کر تو آپ بھی فاتح خانی میں ہمارے سے شامل ہو جائیں اور دعا کرتے ہیں کہ یہ یقینا خوش نصیب اور بڑے عظیم لوگ تھے تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سے لے چلیں یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شبلی بھائی جو ہے بڑی اچھی زیارتیں کروا رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہے بیر روحہ ستر انبیاء نے اس کوئیں سے پانی پیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب یہ جو آپ کو سامنے دیوار نگر آ رہی ہے اس دیوار کے اندر قبور ہیں اگر وہاں ساتھ میں آپ نے چھوٹی سی دیوار بنی وی اس کے اوپر چڑھیں گے تو قبور بھی نظر آئیں گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اوپر نہ چڑھیں اور یہیں سے فاتح خانی کر لیں آئیے ہم سب مل کر فاتح خانی کرتے ہیں آپ بھی ہمارے سے شریک ہو جائے ایک مرتبہ سورہ فاتح تین مرتبہ سورہ اخلاش شریف پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم بدین یاک نعبدو یاک نستغین اللہ حافظ اللہ منحیتہ منا فاہیی آل اسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو عال ایمان اللہم اغفر لہا ورحمہ وعفیہ وعفو عنہ وکرم نزلہ وسعہ مدخلہ وقت علمائی وطنجی والگرد ونقیہ من الخطایا کما یون قطاو لگیب منت یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین ہم نے جفاتح خانی کی سابنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اکرم الاکرمین اس کی برکت سے یا رب العالمین ان تمام اہل قبول پر اپنا خاص فضل فرما ان کے توفیر ہمارے حال پر رحم فرما یا رب العالمین ہمارے جتنے ناظرین ہمارے اس پیش کی جتنے دوست احباب ہمارے جتنے ایڈمنٹس ہیں یا رب العالمین سب کو اس پیارے در کی حاضی نصیب فرما اس کوئے پر آنا نصیب فرما جس پر تیرے محبوب اور انبیاء علیہ الصلاة والسلام اس کوئے پر تشریف لائے یہاں نجانے کن کن کی قبور ہیں یا رب العالمین تو جواستہ ان اپنے محبوب بندوں کا یا رب العالمین محبوب بندیوں کا تو ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے تمام آبا اجداد کی بخشش و مغفرت فرما بالخصوص میری امی جان اللہ مغفر لی امی بحرمتی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و علیہ وسلم و صحابی اجمعین برحمت کی یا رحم الرحم دوستان محترم آپ نے فاتح خواہ نہیں پڑی اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ زیارت کی جانب ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں شبلی بھائی شبلی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ زیارت جو ہے بیر شفا کے انشاءاللہ اگلے پندرہ منٹ میں انشاءاللہ ہم بیر شفا میں پہنچیں گے اور بیر شفا ضرور آپ جب بھی مدینہ المنفرہ تشریف لائیں تو ہمارے شبلی رضا بھائی ان سے ضرور آپ رابطہ کریں اور ان کا نمبر جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ لازمی طور پر شبلی بھائی سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ شبلی رضا بھائی آپ کو مدینہ المنفرہ کی زیارات بہت اچھی طریقے سے کروائیں گے اور یہ ماشاءاللہ اشاق رسول حضرت عالی حضرت مجددین امیلت امام الشاحمد رضا خان فادل بلیر رحمت اللہ تعالی ان کے ان کے تادو شریع سے ماشاءاللہ ان کی نسبت ہے اللہ تعالی مزروروں کا سایہ قائم دائم فرمائے اور ہم سب کو اہلِ عشاق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے والحمدللہ آج یہ عرب کی افضل ترین جو وادی ہے وادی الروحہ یہاں آنا ہوا اللہ تعالی ہمیں اس وادی کی قدر نصیب فرمائے یقین جانی ہے بساوقات سوچتا ہوں شبلی بھائی کے کیسے آج تو ہم ایسی کی گاڑیاں ہیں اور اس قدر ہم لوگ آرام سکون اسے بیٹھے ہوئے ہیں آج کم تو لوگ ہم اس میں بھی تھک جاتے ہیں اس میں بھی تھک جاتے ہیں یقین جانی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد تو یہ اندر کا راستہ تھا کچھ راستہ ماشاءاللہ تو ہم اب یہاں پہنچے ہیں اور یہ وادی الروحہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک مقام جہاں پر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظر شفقت ڈالی تھی آج الحمدللہ ہمیں بھی اس مقام پر آنا نصیب ہوا تو اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بھی یہاں آنا نصیب فرمائیں جی میں میری پشلی ویڈیو جا بھی گئی ہے نا سسٹر طیبہ آپ اس میں دیکھیں گی تو وہاں پر نمبر دیا ہوا ہے لیکن میں پھر بھی نمبر دیتا ہوں مجھے شبلی بھائی نمبر بتائیے جی میں شبلی بھائی کا نمبر سینڈ کروں 059 866 866 47 47 00 یہ ہمارے شبلی بھائی کا نمبر ہے تو آپ لوگ جب بھی مدینہ تل منورہ آئیں تو ماشاءاللہ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ ساری زیارات جو ہیں انشاءاللہ بیتین کروائیں گے ابھی ہم چل رہے ہیں نیکس زیارت کی جانب بیر شفا کی جانب تو انشاءاللہ پھر دوبارہ وہاں سے لائیو ہوتے ہیں اب ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ صرف اور صرف 10 سے 15 میٹ کے اندر انشاءاللہ دوبارہ تاکہ موبائل کو بھی کوئی ریسٹ مل جائے اور موبائل جو تھنڈا ہو جائے ویدر بہت زیادہ گرمی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و آفیت رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ